اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر فیصل امین بیگ ہے اور میں کنسلٹنٹ فیزیشن ہوں میں نے ایف سی پی ایس انٹرنل میڈیسن کے اندر پاکستان سے ہی کیا ہے میں ایز این ایسسٹن پروفیسر یونیورسٹی آف لاہور ٹیچنگ ہاسپٹل میں کام کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ ملہکہ اسپتال نواز شریف سوشل سیکیورٹی ٹیچنگ ہاسپٹل میں کام کر رہا ہوں جبکہ اپنی پرائیوٹ پرائکٹس میں ڈاکٹرز ہاسپٹل لاہور اور الرازی ہیلتھ کیر ایم ایم آلم روڈ لاہور کے اوپر کرتا ہوں انٹرنل میڈیسن کے اندر جسم کے اندر تقریباً ہر مرز جو بھی اس کے ساتھ جو بیماری پیدا ہو رہی ہے اس کو دیکھتے ہیں مومی طور پر بہت کومنلی جو ہمارے پاس مریض آتے ہیں ان میں شوگر، بلک ٹریشر دل کی بیماری کے مریض پیپڑے اور سانس کی بیماری سے ریلیٹر مریض اور میدے اور جگر کے مریض شامل ہیں یہ ان ساری بیماریوں کے اندر جو دیکھا گیا ہے کہ علاج جو ہے وہ ایک طرف رہ جاتا ہے لیکن جو بیسک چیز ہے ہمارے ہاں جس چیز میں ہماری کمی ہے ہماری وہ یہ ہے کہ ہم لوگ پرہیز نہیں کرتے اور جو احتیاطی تدابیر مختلف بیماریوں کے حوالے سے بتائی جاتی ہیں ان کے اوپر عمل نہیں کرتے اور اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ پھر بیماری کی پیچیدگیوں کے جب سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس وقت ہم گھبرا جاتے ہیں فیزیشن کے طور پر انٹرل میڈیسن میں ہونے کے حوالے سے میرا زیادہ تر مریضوں کے لیے جو نصیحت اور جو تھوڑا سا تجربہ ہے اس کی روشنی میں میں صرف یہ انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم صرف اچھے پرہیز سے اور خوراک کو کنٹرول کر کے ہم بہت ساری چیزوں کا خیال رکھ سکتے ہیں ہاں جہاں پہ بیماری کے متعلق پیچیدگیاں پیادہ ہو چکی ہیں وہاں پہ بھی اگر بیماری کے بیماری کے متعلق آپ کو اچھا علم ہو اور بیماری کے پیچیدگیوں کے متعلق علم ہو تو آپ کئی دفعہ جس کو کہتے ہیں کہ بیماری کی آخری سٹیج کے اوپر جو ہے عمومی طور پر پہنچنے سے بچ جاتے ہیں سو ہمارے ہاں سب سے کومنلی میں عمومی طور پر شوگر اور بلڈ پیشر کے امراض دیکھتا ہوں اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے ہاں کھانے پینے کے اندر بد احتیاطی ہے اس کے بعد بہت کومنلی میدے اور جگر کی بیماریاں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں اور ان کا بھی بدقسمتی سے تعلق ہماری خوراک کا پوری طرح سے خیال نہ رکھنے کی وجہ سے اور کھانے کے حوالے سے بد احتیاطی سے ہے سو میرا موٹو ایز ای فیزیشن اس چیز کے اوپر ہے کہ ہم بیماریوں کو ابتدائی سٹیجز پہ تشخیص کریں اور وہاں پہ مریضوں کو اس چیز کے اوپر ان کی توجہ اس چیز کے اوپر مبزول کرائی جائے کہ وہ کس طرح کم سے کم دوائی کھا کے پرہیز کے ساتھ اور جو ڈاکٹر نے بتائیوی ہدایت ہیں ان کے مطابق عمل کر کے اپنی بیماری کو ایک لیبل تک کنٹرول کریں اور اس کو آگے نہ بڑھنے دیں بدقسمتی سے انٹرل میڈیسن کے اندر ہم جدری بیماریوں کو دیکھتے ہیں وہ زندگی کے اندر چلتی رہتی ہیں سو ایسے مریضوں کے ساتھ ہمارا رابطہ عمومی طور پر سال ہا سال رہتا ہے اور اسی وجہ سے ایک اچھے مریض اور ڈاکٹر کے ریلیشنشپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو ڈاکٹر جو جو ہدایات دے رہا ہے مریض کو وہ اس کے اوپر عمل کریں اس کے علاوہ جو ہمارے ہم بہت کامن مسائل ہیں جو انفیکشن سے ریلیٹڈ ہیں جیسے ملیریا ڈینگی یہ سارے مریض بھی ہم دیکھتے ہیں اور یہ عمومی طور پر یہ ایسے مریض ہوتے ہیں جو اللہ کے فضل سے شفایاب ہو جاتے ہیں اور ان کو دوبارہ ایسی تکالیف کا سامنہ نہیں کرنا پڑتا سو بینگ فیزیشن میرا موٹو الٹیمیٹلی یہی ہوگا کہ ہم اپنے پرہیز اور احتیاطی تدابیر کے حوالے سے زیادہ خیال رکھیں اپنا اور یہی ایک صورت ہے جس کی وجہ سے ہم بیماری کی پیچیدہ اور آخری مراحل میں جانے سے بچ سکتے ہیں اگر آپ مجھ سے کنسلٹیشن یا مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو مرہم کے آن لائن پلیٹ فارم سے میرے سے اپوائنمنٹ بک کروایا